اسلام علیکم دوستو اس سال پاکستان میں معمول سے زیادہ برفباری اور بارشے ہو رہی ہیں اور سردیوں کا دورانیاں بھی طویل ہو گیا ہے وجہ کیا ہے یہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ چینل نائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پاکستان میں اس پرس موسم سرما میں ملک کے مختلف حصوں میں پچاس فیصد سے زیادہ برفباری اور بارشے معمول سے پچیس سے تیس فیصد زیادہ ریکورڈ کی گئی ہیں جن کی بنا پر ملک کے پانی زخیرہ کرنے والے بڑے ڈیمو تربیلہ اور منگلہ میں بھی سطح آپ بھی معمول سے زیادہ ہے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر ہنیف کے مطابق مالکن، ہزارہ ڈیویجن، مری، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بائیس اشاریہ پانچ انچ برف پڑ چکی ہے اور مارچ میں موسم سرما کے اختتام تک یہ بڑھ کر پچاس انچ تک ہو جائے گی موسم کی یہ تبدیلی جس سے عام لوگ کسی حد تک پریشان بھی ہوئے ہیں ملکی معیشت کے لیے مصبت ثابت ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دریاؤں میں زیادہ پانی آنے کی بھی توقع ہے گزشتہ سال ستر فیصد کم برف باری ہوئی سن دوہزار چار اور دوہزار پانچ کے موسم سرما میں ملک میں مجموعی طور پر اکیاسی انچ برف پڑ چکی تھی جبکہ گزشتہ دو برس میں یعنی دوہزار سولان اور دوہزار سترہ میں جوالیس انچ اور دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں سترہ اشاریہ پانچ انچ برف ریکارڈ کی گئی تھی گزشتہ چند برسوں میں کم برف باری کی وجہ سے موسم سرما کے دورانیے میں کمی دیکھنے میں آئی تاہم اس بار دسمبر سے شروع ہونے والی سردی اب تک جاری ہے جس میں خاصی شدت بھی آئی ہے ماہرین کے مطابق شدید سردی اور غیرممولی بارشوں کا یہ سلسلہ مارچ کے وسط تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سردی کی طویل دورانیے کی وجہ کیا ہے ماہرین کے مطابق یہ غیرمومولی تبدیلی دنیا بھر میں دیکھی گئی ہے جس کی وجہ اوزون میں تبدیلی کے باعث بالائی فضاء کا گرم ہو جانا ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے موسم میں شدید تبدیلی آئی ہے ماہرین کے مطابق رواں موسم سرما میں بارش اور برف باری کا آغاز دیر سے ہونے کے باوجود بارشے اور برف باری معمول سے زیادہ ہوئی ہے چیف میٹرولوجس ڈاکٹر ہنیف کے مطابق اس مرتبہ بارشے معمول سے پچیس سے تیس فیصد زیادہ جبکہ برف باری پچاس فیصد زیادہ ہوئی ہے موسم سرما کے دوران مری میں آستن چار فٹ تک برف باری ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ مری اور گلیات میں تقریباً چھے فٹ تک برف باری ہو چکی ہے اس سال موسم سرما کے دوران پہاڑوں پر ہونے والی برف باری نے گزشتہ ستر سال کا ریکارڈ توڑا ہے دسمبر تک منگلہ اور تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح ڈیٹ لیول پر پہنچ گئی تھی تاہم حالیہ بارشوں سے صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے جس کے اثرات فصلوں پر بھی نمائی ہوں گے چیف میٹرولوجس ڈاکٹر ہنیف کے مطابق پچھلے کئی برسوں میں سردیوں کا دورانیا انتہائی کم رہ گیا تھا تاہم اس بار ملک بھر میں سرد موسم کا دورانیا نہ صرف طول پکڑ گیا بلکہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے اس سے کل پاکستان میں سردی کا دورانیا دو سے تین ہفتے تک ہی جاری رہتا ہے لیکن اس بار سرد موسم کا ساتھوہ ہفتہ جاری ہے کراچی میں دو ہفتے تک رہنے والا موسم سرما اس بار پانچوے ہفتے بھی جاری ہے سردیوں کے بعد پاکستان میں بہار کب آئی گی؟ ڈاکٹر ہنیف کے مطابق پاکستان کے جنوبی علاقوں یعنی سندھ اور بلوچستان میں موسم بہار کا آغاز فروری کے تیسرے ہفتے میں جبکہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخان کے جنوبی علاقوں میں فروری کے چوتھے ہفتے سے ہوگا لہور اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے بلائی علاقوں میں مارچ کے پہلے ہفتے اور شمالی علاقہ جات میں اپریل کے آخری ہفتے میں بہار کی آمد متوقع ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کم سے کم درجہ حرارت کتنا رہا مہک میں موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سولہ سال بعد کم سے کم درجہ حرارت اس بار سکردو میں منفی 20 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت اس وقت بھی نکتہ انجماعت سے کم ہے